آسا کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے سیلیکٹو لرننگ اڈا پر تو بچوں آج ہم دیکھنے والے ہیں ویدو دو دھرو کے کاران اتپنے ویدو چھت کی تیبرتہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس سے ہر سال ایکزام میں کوشن آتے رہتے ہیں تو چلیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا لیکچر نمبر 5 جس میں ہم نے بات کیا تھا ویدو دھرو کیا ہوتا ہے اور ان میں دیسائیں کیسے ہم سو کرتے ہیں تو آپ جرور اس کو دیکھ کے آئیے تب ہی آپ کو ہے نا اس ٹاپک میں جیادہ انٹریسٹ آئے گا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں چلیے آپ سب لوگ ہیڈنگ ڈال لیجئے ویدو دھرو کے کاران ہے نا تو یہ جو آپ کا ہیڈنگ ہے نا یہاں بات کریں ایکزام پر پر سے بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے اس میں کنٹینیو کرتے ہیں تو اب ہمیں ایک جرورت پڑھتی ہے ایک ویدو دھرو تو آپ کو بتایا گیا تھا پچھلے والے لیکچر میں ویدو دھرو کیسے بناتے ہیں تو دیکھئے بہت سمپل ہے آپ کا جو ویدو دھرو ہوتا ہے ایک سائیڈ میں آپ کا مائنس کی واپس ہوتا ہے ایک سائیڈ میں آپ کا پلس کی واپس ہوتا ہے اب اس ہیڈنگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سر آپ ہے نا ویدو چھتر ادھر نکالی ہے ہے نا اس کے اچھ کے اندرس کجھر اچھ کے اندرس اچھے استطی اچھے استطی کو کیا بولتے ہیں اندرد استطی ٹھیک ہے آپ دونوں چیز دھیان رکھیں ایکزام میں کبھی کبھی ہے نا اندرد استطی بول دیتا تو نہیں سمجھ میں آتا کیسے کریں اس کو تو آپ دھیان رکھنا دونوں باتیں سیم ہیں تو ایک ہم ویدو دھرو لاتے ہیں ہے نا یہ اس کا مدویند او ہے اس کو مان لیتے ہیں آپ کا اے ہے ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں بی ہے ٹھیک ہے ان کے پوری جو لمبائی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ٹو ایل کتنا ٹو ایل تو آپ کا یہ ایل ہوگا یہ کتنا ہوگا ایل ہوگا ٹھیک ہے ٹوٹل ملا کے کتنا ہوگا ٹو ایل تو بھائی دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اچھ پر جاتے ہیں کوئی ایک بی بیندو سیلٹ کرتے ہیں ملک اس کے مدویند سے آر دوری پر کتنے دوری پر آر دوری پر ایک بیندو پی ہے جہاں پر مجھے ویدو چھت کی تیبرتہ گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو اچھا بتائیے مجھے بی بیندو سے ہے نا یہاں سے یہاں تک کی دوری کتنی ہوگی کتنی ہوگی آر میں سے گھڑا دیں گے ایل کو ہے نا کیونکہ یہ والا ایل ہے اس کو آپ مائنس کر دیجئے اس پورے آر ایل میں سے ٹھیک ہے آر میں سے کیا کریں گے ایل کو مائنس کر دیں گے تو جو آپ کا بچا وہ آپ کا کتنا بچا آر مائنس ایل بچا تو بی سے پی کے بیچ کی دوری آر مائنس ایل ہے اچھا اے تک کی دوری آپ کہیں گے سر ایل اس میں آہ ایل اس میں گھٹایا تھا اس میں جوڑ دو آپ بات تو صحیح ہے تو آر پلس ایل تو آپ اس کو دھیان رکھیں چلی اس کی تھیوری لکھ دیتے ہیں ہم تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پوری تھیوری ہے یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے یعنی ایک مانا ویدو دھرو ای بی ایک ای بی کیا ہے آپ کے پاس ویدو دھرو ہے جس پر پلس کے اور مائنس کے وابے سے ملکے بنا ہے ان کے بیچ کی دوری کتنی ہے ٹو ایل اور کسی کے پراویدو تانگ ماددہ میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کھیندر سے آر دوری پر ایک بندو پی ہے جہاں پر مجھے کیا کرنی ہے ویدو چھت کے تی بڑھتا نکال لیا ہے اب مجھے کیا بی اور ای بیچ کا دوری چاہیے بی کا دوری چاہیے تو ایل مائنس کر دیں گے اور اے کا دوری چاہیے تو ایل کو پلس کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بات ہو گئی ہے ہماری اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر ویدو چھتر کی دشا کو سو کرنا ہے کس کو ویدو چھتر کی دشا کو تو چلیے اس کو دیکھیں گے پہلے بی سے بات کرتے ہیں نا یہاں پر دھناتما کابیس ہے تو یہ دھناتما کا آبیس ہے نا ایک ہم پریچھان آبیس لاتے ہیں بہت چھوٹا سا آبیس یہ کیوں فیل کر سکتا ہے بتا سکتا ہے بل لگا کی نہیں لگا تو یہ پلس آبیس ہے پریچھان آبیس بھی ہمارا کیسا ہے بھائی دھنا آبیس کا ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا پرتکرست کرے گا ملو یہاں پر بی بند پر الیکٹرک فیلڈ کی جیسا ادھر ہوگی اور اے کے کارن بات کریں تو اس پہ نگیٹیو ہے اس پہ پوزیٹیو ہے تو آ کر فرصد کرے گا ای اے ادھر ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاس میں آنا ملو پلس کیوں آبیس کے وجہ سے ویدو چھتر زیادہ ہوگا اور اے جو ہے نا وہ تھوڑا دور ہے تو اس لیے جو آپ کا نیٹ ویدو چھتر ہوگا وہ کدھر ہوگا بی کی طرف ہوگا کدھر ہوگا بی کی طرف تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے نمبر تو کچھ باتیں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پلس کیوں آبیس کی کارنڈ کے کارنڈ ویدو چھتر ویدو چھتر پہلے یہ باتیں لکھ لیتے ہیں پھر بعد میں کرنا آسان ہوگا یعنی کی پلس کیوں آبیس پر جو بندو ہے وہ بھی ہے یہ بھی برابر ون اپن فور پائی ایپ سائل نوٹ کے کے پراویت دنگ مادہ میں رکھا ہے کیو اپن کتنا دوری کتنی ہے بھائی آر مائنس ایل کا ہول سکوائر اور اگر ایسے ہم بات کریں مائنس کیو آبیس کے لیے چلیے اس کو تھوڑا مو پر کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں مائنس کیو آبیس کے لیے ٹھیک ہے آبیس کے قارن ویدو چھت کتنی برتا اس کو اب لکھ لینا یہ برابر ون اپن فور پائی ایپ سائل نوٹ کے کیو اپن کتنا آر پلس ایل کیا ہول سکوائر ہے نا دوری کتنی ہے آر پلس ایل تو اگر ہم بات کریں پرڑامی ویدو چھت پرڑامی ویدو چھت ویدو چھت تو آپ کا یہاں پر ہوگا جو پرڑامی ویدو چھت ہوگا وہ آپ کا کتنا ہوگا بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کا جو آئے گا وہ ای اے برابر ہے نا ای اے اے چھوڑو یہ جو ای ہے نا یہ کس کی طرف ہے بی کی طرف یعنی بی والا جادہ ہے اور اے والا کم ہے تو جو جادہ ہے نا اسی میں سے مائنس کر دیں گے ای بی مائنس کے کیا ای ہے اب اس کو دھیان رکھنا جس کا فیلڈ چادہ ہوگا اسی میں سے مائنس کیا جائے گا تو ای بھرابر ای بھی بھرابر کتنا ون اپان پور پائی ایپسائل نوٹ ک ہے نا بی کمان کتنا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیو پان آر مائنس ایل کا ہول سکوائر اچھا یہ کمان کتنا ہے ون اپان پور پائی ایپسائل نوٹ کیو پان آر پلس آر پلس ایل کا ہول سکوائر آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر کیا آنا ہے ون اپان پور پائی ایپسائل نوٹ سب میں کیا ہے کمان ہے کر لیتے ہیں ون اپان پور پائی ایپسائل نوٹ کی کمان کر لیں گے اور کیوں بھی آپ کمان کر لو کر لو تو آپ کے پاس کیا بچے گا یہاں پر آر مائنس ایل کا ہول سکوائر اور یہاں پر آپ کا بچے گا آر پلس ایل کا ہول سکوائر ٹھیک ہے بریکٹ بند کر دیتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں آئیے اور آگے سالب کرتے ہیں ایسے کروس ملٹیپلائی کریے اس کا ملٹیپلائی اس میں اور اس کا ملٹیپلائی اس میں تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں ای برابر ون اپان فور پائی ایپسائل نوٹ کے اور اوپر آپ کا کیا ہے کیوں ہے یہ ون اینڈ ٹو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ملٹیپلائی اس میں ہوگا آر پلس ایل کا ہول سکوائر اور ادھر آر مائنس ایل کا ہول سکوائر نیچے آپ کا کتنا ہوگا دیکھیں یہاں پر ای مائنس بی ای پلس بی ہے تو اندر ہے نا آر سکوائر مائنس ایل سکوائر ہو جائے گا کا ہول سکوائر ٹھیک ہے آئیے اس کو اور سمجھتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کا کیوں ہے اوپر ہے نا اوپر یہ ون تھا تو کیوں ہی سمجھ سکتے ہیں ون کا ملٹیپلائی اگر کیوں میں ہوگا تو کیوں ہوگا کیول پھور پائی ایپ سائل نوٹ کیوں یہاں پر اس پاؤر کو مجھے کھولنا پڑے گا آر سکوائر پلس ایل سکوائر پلس ٹو آر ایل پلس کا تھا نا مائنس یہاں پر آپ جب پریکٹ کھولیں گے تو آر سکوائر پلس ایل سکوائر مائنس کے ٹو آر ایل چلیے آگے دیکھیں آر سکوائر مائنس ایل سکوائر کا ہول سکوائر اگر اس بریکٹ کو ہٹاتے ہیں تو اس مائنس کا اندر ملٹیپلائی ہوگا سب میں تو جو پلس ہے جو پلس ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا مائنس اور جو مائنس ہے وہ آپ کا پلس ہو جائے گا تو یہ آپ کا مائنس ہو گیا یہ آپ کا پلس ہو گیا یہاں سے آپ کیا ہوگا آر اور ایل کینسل اوٹ ہو جائیں گے یہ اور یہ ٹرم ایڈ ہو جائے گا یہ برابر کیو اپان فور پائی ایپ سیلن نوٹ کے انٹو فور آر ایل اپان آر سکوائر پلس ایل کا ہول سکوائر آئیے اس کو تھوڑا سیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر پی بنانا پی سکردو کیا ہوتا ہے کیو انٹو ٹو ایل ہوتا ہے یہ بتایا گیا تھا وید دو درو آگھونڈ کمان تو یہاں سے فور کو ہم ٹو بنائیں گے دیکھیں کیسے ایک ٹو کو باہر کر دیتے ہیں فور پائی ایپ سیلن نوٹ کے انٹو کیو انٹو ٹو ایل ہے نا اگر اوپر منٹیپلائی اس کا اس میں کریں گے تو ہمارے پاس انصر آ جائے گا ٹھیک ہے آر آر آپ کا ایک چھوڑ گیا تو آر کو آپ یہاں پر لکھ لیں ٹھیک ہے اور نیچے آپ کا کیا ہوگا آر اسکوائر مائنس ایل کا ہول اسکوائر پاور فو آر خول اسکوائر ٹھیک ہے آگے سمجھتے ہیں تھوڑا سا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ای کمان ہوگا ون اپان فور پائی ایپ سیلن نوٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کیا بھئی ٹو آر کیو انٹو ٹو ایل کی ویلو کیا ہوگی پی ہوگی پی ہو گیا آپ آر اسکوائر مائنس ایل اسکوائر کا ہول اسکوائر اب دیکھیں یہاں تک آنے کے بعد اگر آپ ہے نا تھوڑا یہ سمجھیں جو آپ کا ویدو دھرو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ آر جو ہے نا بہت بڑا ہے کس سے ایل سے کیا ہے بہت بڑا ہے ایل سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایل کو لگ بھگ لگ بھگ نا جیرو مان سکتے ہیں یعنی کہ چھوڑ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر ایل کو چھوڑ دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا ون اپان فور پائی ایپ سیلن نوٹ ٹھیک ہے ٹو پی اپان یہاں پر آر ہے تو آر کو لکھ لیتے ہیں آر کا اسکوائر یہ آپ کا مان جیرو ہو گیا تو اس کے پاس ہول سکوائر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آر اس آر سے کٹ جائے گا دیکھئے آپ ون اپان فور پائی ایپ سیلن نوٹ ٹو پی آر ٹھیک ہے اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کا اس کا پاؤر فور ہوگا کی نہیں ہوگا تو کر سکتے ہیں آرام سے دیکھئے پاؤر فور اور یہاں سے ایک آر اس کو کٹ دے گا ایک کینسل ہو جائے گا کتنا بچے گا تین تو یہ آر نہیں آئے گا نیچے آپ کا آر کیوں ہوگا یہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں آپ کو آئی ٹھیک ہے اچھا ویدو چھتر آ گیا دیسا کیا ہوگی اس کی دیسا بہت اچھی ہے جیسے آپ دیکھئے ڈائیگرام یہاں پر آپ دیسا دیکھ سکتے ہیں جو ا کی دیسا تھی نہ وہ ادھر تھی کدھر تھی ادھر ٹھیک ہے یعنی کی مائنس کیوں تھا ادھرے پلاسکئی iaAM یعنی کی پوری کی دیسائی ہر ہے تو اس کی جو دیزائیں ہوتی ہیں مائنس کیوں سے پلس کیوں کی طرف ہوتی ہیں کدھر مائنس کیوں سے پلس کیوں کی طرف ہوتی ہیں آئی جھے ان کو نوٹ کرتے ہیں ہم سب لوگ lub تو بھائی ہے اس کی دیسا لکھ دیں گے مائنس کیوں آبیس سے آبیس سے پلس کیوں آبیس آبیس کی اور ہوتی ہیں ہوتی ہے چلیے بھئیہ یہاں تک اگر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریے ٹھیک ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیر کریے تو بھئیہ بات کرتے ہیں ویدو دلو کی نرچی اتوان پرست استطیع میں ویدو چھتگی ٹی بڑتا الیکٹر فیلڈ انٹینسیٹی اور ایکٹوریل اور انہا بورڈ سائیڈ پوڈیسن آف این الیکٹر ڈائی پول تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جام پرپس سے ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے ویدو دلو کی اچھے استطیع میں ویدو چھتگی ٹی بڑتا اب ہم دیکھنے والے ہیں کیا نرچی استطیع میں ویدو چھتگی ٹی بڑتا اب یہ نرچی استطیع کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے سمجھیں گے اس کے بعد ہم بیدو چھتگی پر بات کریں گے تو چلیے آپ کو سمجھانے سٹارڈ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک اے بندو ہے اور ایک بی بندو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اے پر آپ کا مائنس کیو آبیس رکھا ہے اور بی بندو پر آپ کا پلس کیو آبیس رکھا ہے تو یہاں پر آپ ان کا جو کومبینیشن ہے نا مائنس آبیس اور پلس کیو آبیس یہی آپ کا ویدو دو درو کا نرمان کرتے ہیں اب دیکھو ان کا مد بندو یہ او ہے کتنا ہے او ہم جانتے ہیں ان کی جو دوری ہوتی ہے ٹو ایل ہوتی ہے تو اب یہاں پر یہ ایل ہوگی یہ بھی کتنی ہوگی ایل ہوگی اب دہاں سے سننا اے اور بی ہمارے پاس ایک ہم مان لیتے ہیں ویدو دو درو ہے اور اس کے مد بندو او سے ایک بندو پی ہے ایک دم سیدھا ایک دم سیدھا ایک بندو آپ کا کیا ہے پی ہے مان لو یہاں پر آپ کو پی بندو مل جائے گا یہ آپ کا پی بندو ہے اگر ہم اے کو بی سے اور بی کو پی سے اے کو پی سے اور بی کو پی سے جوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک کومبینیسن ہوگا جیسے آپ یہاں پر دیکھئے جیسے آپ کا یہ ہو گیا تو اب ہم بات کریں گے اے بندو کی قارن اور بی بندو کی قارن بی بندو پر ویدو چھت کے دیسا کیا ہوگی آئیے سمجھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پریچھن عابس لے گئے آتے ہیں ٹھیک ہے پلس کیوں عابس کا ایک مایکرو کولام کا یہی بتا دے گا کہ بھائی دونوں کے قارن ویدو چھت کے دیسا کیدھر ہے تو دیکھئے جب ہم نے بی سے پوچھا تو یہ پلس والا عابس بولا کہ سر ہم کیا ہو رہے ہیں پردگرسط ہو رہے ہیں یعنی کی اسی لائن میں ایسے ہم دور جانے کی کوسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیسے دور جانے کی کوسس کر رہے ہیں مطلب مجھ پر ایک پردگرسطن کا بل لگ رہا ہے تو اس کی جو دیسا ہوگی پی بندو پر کس کے قارن بی کے قارن تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اے سے پوچھیں تو اے والا کہے گا سر اس کو ہم آکرسط کریں گے یعنی کی پی پر بندو جو آبیس ہے ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو ہے نا آکرسط محسوس کرے گا یعنی کی اس کی طرف ایک بل لگے گا اب دیکھئے ایک بل ادھر لگا ایک بل ادھر لگا تو یہ جائے گا کدھر نہ تو آپ کا ایک ہی طرف جا سکتا ہے نہ بی سے دور جا سکتا ہے اب کیا ہوگا نا جائے گا یہ نا ان کے بیچ میں کدھنے کے بیچ میں ان کے بیچ میں یہ ایسا کچھ آپ کا ادھر نیٹ الیکٹرک فیل ہوگا اب آپ یہاں پر دھیان رکھنا مد بن سے پی تک کی دوری ہم مان لیتے ہیں کتنا ہے آر ہے ٹھیک ہے یہ جو آر ہے نا بہت بڑا ہے کس سے ایل سے یہ آپ ایک جیت دھیان رکھنا اچھا دیکھیں ان کا اگر ہم کرڑے نکالیں یہ والی بوجہ کیسے ہوگا بھائی پائی تھاگورس پرمیر سے یہ نکال سکتے ہیں کتنا ہوگا آر اسکوائر پلس ایل اسکوائر ایسے سیم جتنا یہ دوری ہوگا پی سے بھی اتنا ہی آپ کا یہ ہوگا صحیح کی نہیں ہاں صحیح ہے ایل اسکوائر اب آپ یہاں پر دیکھئے اگر یہ کون اگر ہم مان لیت تھیٹا ہے تو یہ بھی آپ کا کتنا ہوگا تھیٹا ہوگا بھائی اگر یہ تھیٹا ہے تو ایک آندر کون بھی کیا ہوں گے بھائی برابر ہوتے ہیں یہ بھی کتنا ہوگا تھیٹا اب آئیے ان کے ہم کمپونینٹ کرتے ہیں کمپونینٹ کا ملکہ ہوتا ہے کہ اس پی بھی کا یا ادھر جو آپ کا آیا ہے پی بند پر ایک اکارن ویدو چھتر اس کی جیسے ادھر ہے تو ان دونوں کا کتنا پارٹی سپیشن ہے ادھر اسی کو کیا کہتے ہیں کمپونینٹ کمپونینٹ کہتے ہیں اور اس کے لنبوت کتنا ہوگا ہے نا ان کے دو کمپونینٹ ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ہے جس پہ اس ٹیٹا بنتا ہے نا وہ کمپونینٹ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ادھر کتنا کمپونینٹ آئے گا کیونکہ اس پہ ٹیٹا بنا ہے ٹھیک ہے تو ای پی بی پی بی کور سیٹا ہوگا کیا ہوگا ای پی بی کاؤس تیٹا ہوگا اور اس کے لمبوت اس کے لمبوت ایک دم سیدھا ایسے ہے نا اس کا کتنا پارٹ آئے گا بھائی لمبوت میں سائن آتا ہے تو سائن ہو جائے گا ای پی بی سائن دیٹا اب دیکھو اس کے وجہ سے اگر ہم بات کریں تیٹا اس پر بنا ہے تو کاؤس کا کمپوننٹ آئے گا ای پی بی ای پی بی کاؤس تیٹا ہے نا اور نیچے آپ کا کیا جائے گا بھائی اسی کا کمپوننٹ ای پی اے سائن دیٹا آپ کا آئے گا سائن دیٹا تو آپ دھیان رکھنا یہ دونوں بھی پرید دیسہ میں ہے تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اب آپ کا ریجلٹنٹ کدھر آئے گا ادھر ان دونوں کا سم ہو جائے گا یعنی کہ نیٹ الیکٹرک فیلڈ ادھر آنے والی ہے ای کا جو معنی ہے کدھر آنے والا ادھر آنے والا ہے تو آپ یہاں پر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دیسہ آئے نا نیٹ ویدو چھتر کی وہ پلس کی وابیس سے مائنس کی وابیس کی طرف ہے ایسے ہے کہ نہیں ادھر ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے پوچھا جاتا ہے ویدو دیدرو کی نرچہ استطی میں دیسہ ویدو چھتر کی کدھر ہوتی ہے تو آپ کیا بتائیں گے پلس کی وابیس سے مائنس کی وابیس کی وابیس کی وابیس ہوتی ہے چلیے اب اس کا ہم کچھ تھیوری لکھ لیتے ہیں چلیے آپ یہاں پر دیکھئے ہم نے تھیوری میں لکھا ہے مانا ایک اے بی یہ کیا ہے بھائی ویدو دیدرو ہے جس میں پلس کی وابیس کیو ہے نا آپ ایسے مل کر بنا ہے ان کے بیچ کی دوری کتنی ہے ٹو ایل ہے اور ان کو کس مانتم میں رکھا گیا کے پرابیس انتانک مانتم میں رکھا گیا ہے اب دیکھو ویدو دیدرو کی نرچہ یا انپرس استطی میں کندر او سے ہے نا آر دوری پر کندر او سے آر دوری پر استطر بندو پی پر ویدو چھتگی تیبٹا یاد کرنی ہے بات تو بڑا سیمپل ہے یہ تو ہم لکھ لے جائیں گے اب چلیے ہر ایک کا مان لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کیا بات کریں پلس کیو آبیس پلس کیو آبیس کی کارن کی کارن ویدو چھتر کی تیبٹا ویدو چھتر کی تیبٹا کتنی ہوگی آپ کی تو یہاں پر ہم دیکھو کیسے کرتے ہیں بھئی ای پی پی کیا کرتے تھے ایک کونسٹنٹ ہوتا تھا کتنا ون اپان پور پائی اپسائلن نوٹ انٹو ہے نا آبیس کا ملٹیپلائی کرو پلس کیو آبیس ہے بھئی پلس کیو آبیس اپان دوری دیکھئے روٹ میں دوری کا اسکوار ہو جاتا ہے تو اسکوار جب ہوگا تو روٹ ہے تو روٹ سے اسکوار ہٹ جائے گا ٹھیک ہے تو ایک بار ہم کر کے دکھا دے رہے ہیں آپ کو آر سکوار پلس ایل سکوار کا ہول سکوار ٹھیک ہے اب یہ اسکوار اس روٹ کو کیا کرے گا ہٹا دے گا تو ہم ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ون اپان پور پائی اپسائلن نوٹ اور کے پرابیل تو آگ مادہ میں پرابیل دنگ مادہ دھملے لیں گے آپ سے ہے نا ون اپان پور پائی اپسائلن نوٹ کے کیو اپان دوری کا اسکوار کردو روٹ ہے نا روٹ کا اسکوار کریں گے ہٹ جائے گا روٹ یعنی کہ اپنے پاس کیا ہوگا آر سکوار پلس ایل سکوار ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں سیم ایسے مائنس کیو آبیس کی قارن ہے نا وید اچھت کی تیب رت آپ یہ پوائنٹ لکھ لینا ہے نا یہ پورا سیم ایس تو یہاں پر آپ کا جو ہوگا وید اچھت رہنا پی اے کتنا ہوگا ون اپان پور پائی ایر پسائلن نوٹ کے انٹو آبیس کامل آبیس اوپر ہوگا اور نیچے دوری ہوگی ہے نا دوری دیکھو سیم ہے آر سکوائر پلس اہل سکوائر ہے نا یہاں پر بھی سکوائر ہوگا ہے نا روٹ آپ کا ہٹ جائے گا اچھا ہاں تو اب دیکھو ان کا جو پر رامی نکال نیٹ وہ کدھر آرہ ادھر آرہ ہے تو ہمیں ان دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلی کرتے ہیں اس کو دیکھ اب اپ 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 پر رامی ہے نا بیدو چھتر کیا ہوگا آپ کا ہے نا دیکھ نا پر رامی کا مللپ ہوتا ہے اگر سامان دیس میں تو ایڈ کر دو بیپری کی طرح ایڈ کر لو آپ ہے نا تو کوئی ڈکت نہیں سامان دیس میں آ تو ایڈ کر لیں گے ڈائریکٹ ای پی بی ہے نا اور کاؤ ثیٹا پلس ای پی ای پی بی ہوگا پی ای نا یہ پی آئے گا یہاں پر ای پی ای کاؤ ثیٹا دیکھئے آپ جان سے اچھا یہ جو آپ پی بی ہے اب آپ نے دیکھا ان دونوں کا سمان 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 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہی چیز جس میں ہے تو اس کو لگ بگ ای کے برابر مان سکتے ہیں یہ بات یہاں پر بھی ہم رکھ دیں گے ای تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ان کا جو مان ہوگا وہ ای کے برابر لے لیں گے نا یہ پر لامی کو نیڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نیٹ نیڈ وید اچھ چھتر تو دیکھئے آپ کا یہاں پر یہاں پر آپ کا ہوگا e e cos theta plus e cos theta دیکھو دونوں سیم ہے تو add کر لیں enet آپ کا جو ہوگا 2 e cos theta بس سمجھ میں آئی نا اب e کم آن رکھ دیں گے یہاں پر اچھا ٹھیک ہے رکھ دیتے ہم تو آپ کے پاس جو e net ہوگا وہ کتنا ہوگا 2 e کمان کتنا بھائی 1 upon 4 pi epsilon not ٹھیک ہے k اب اس کے بعد cos ایک منٹ پورا مان رکھ دیں پہلے q پان کتنا r square plus l square کے بھائی اب یہاں پر جو cos theta ہے اس آدھار ہوگیا آدھار کتنا l ہے تو کیا ہوتا آدھار بھٹے کند ہوتا ہے کند کتنا root میں ہے ہے نا کتنا r square plus l square تو یہ cos کا مان رکھ دیتے ہیں یہاں پر مجھے رکھنا پڑے گا تو اس لئے ہم رکھیں گے l square upon under root r square plus x l square تو بھئی اس کو calculation مجھے کرنا آئیے آرام سے کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے 1 upon 4 pi epsilon naught k اور ان کو پاس میں بلالو سب کو q into 2 l upon root میں r square ایک جی دھیان دینا ان کا into اس میں ہوگا ہے نا تو دیکھیں root کا ملحب کیا ہو تاب 1 by 2 power میں تو دیکھو r square plus l square یہاں پر سمجھتے ہیں l square into r square plus l square ہے نا یہاں پہ root ہے to root کا ملحب 1 by 2 power تو دیکھو اندر کی value same ہے تو power add ہو جائیں گے 1 plus 1 by 2 2 3 by 2 یعنی جو power ہوگا نا 3 by 2 آ جائے گا 3 by 2 آ جائے گا تو چلی node کر لیتے r square plus l square 3 by 2 اچھا جی آپ جانتے ہیں p برابر دو درو آگھونڈ کیا ہوتا ہے q into 2 l ہوتا ہے q into 2 l یہاں پر بن رہا ہے دیکھئے آپ کا اگر یہ p ہے کیا ہے p ہے تو p کا مان رکھ دو آپ رکھ نا تو آتا ہے مجھے مان 1 upon 4 pi epsilon not p upon r square plus l square upon 3 by 2 جب بات یہاں تک ہو جائے نا تو دھیان رکھ نا یہاں پر پہنچنے ایک بات یہ ہم کار کرم کریں گے یعنی کہ یہاں پر بولیں گے ان سے ہے جو r ہے آپ کا وہ بہت بڑا ہے کس کے respect میں l کے respect میں تو l کو چھوڑ دیں گے l کو چھوڑ نے پر چھوڑ نے پر یعنی کی l کے value لگ بگ کیا ہوگی 0 کے برابر ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ condition دھیان رکھنا تو اس استhti میں آپ کا جو e کا معن ہوگا کتنا ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ e برابر one upon four pi epsilon not یہاں پر k لکھنا ضرور ہی ہے k p upon اب یہ جو power n 3 by 2 r square پر آ اب آپ کے پاس کیا آیا e برابر one upon four pi epsilon not k p upon r cube آ گیا یہ آپ کو ایک derivation تھا ہاں اب بات کرتے ہیں اس کی دیسہ کے بارے میں دیسہ آپ کو سمجھا یا تھا ہے نا اس کی جو دیسہ دی نا plus q آبیس آبیس c آبیس سے آبیس سے آبیس آبیس کی اور یہ جہاں رکھنا بڑا important point ہے اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ وہاں پر exam میں ایک question میں آئے گا ایسے ہے نا کہ بھائی اس کی درستہ درستہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو اوپر جیسے آپ کا یہ ہے تو اس کی درستہ ہے کی نہیں ادھر سے ادھر تو یہاں پر آپ دیکھو پلس کی آبیس یہ ہے آپ کا آگے کی ہوس اس کی درستہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کی بھی جیسے ہے تو ہے کے نہیں آگے دیکھتے ہیں آگے اگر ہم محب محب بات کریں کس محب 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 ی نروات نروات میں ہے نا تو دھیان رگ نا کی کمان کتنا و جاتا ون تو الیکٹرک فیلڈ کی جو ویلو آئی ہے ون اپن پھور پائی ایف سیل نوٹ پی اپن آر کیو بات بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دھیان رکھئے گا چلیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہیں پر ہم اس کو اسٹاپ کرتے ہیں اور آگے ہم پڑھیں گے ویدو چھتر سے کچھ نیمیرکل پرابلم جو جیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگزام کے درشتے سے تو چلیے اگلے لیکچر میں آپ سے ہم ملیں گے نیمیرکل کے ساتھ اور کچھ کنسپٹ کے ساتھ کی کیسے ہمیں نیمیرکل کو ہینڈل کرنا ہے اس میں ہم کچھ ٹرکس بھی دیکھیں گے کی بھائی کسن کا کیا اپروچ ہے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا پورا آپ کو بہت بہت دھنیواد